اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں تو بہت excited ہوں کیونکہ آج کی ریسپی ہونے والی ہے بہت ہی شاندار اور اتنی آسان کہ آپ ایک ہی بار دیکھنے سے اس ریسپی کو اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی مزیدار سی ہم نے ساری کی ساری سبزیاں وغیرہ جو ہے وہ کاٹ لی ہیں اور آج کا جو چومن ہے نا وہ اتنا زبردست ہے کہ اس میں ڈل رہی ہے شرمز اس میں ڈل رہی ہے چکن اس میں ڈل رہی ہے بہت ساری مزیدار سی ہیلڈی سبزیاں تو اسی کے ساتھ ہمارا چومن تیار ہوگا تو سب سے پہلے میں نے تھوڑا سا آئل لے لیا اس کے اندر میں نے دس سے پندرہ جویں لہسن کی چوب کیے تھوڑا سا میں نے نمک ڈالا اور اس کو ہمیں لائٹ سا فرائی کرنا ہے تاکہ ہمارے چکن کے اندر ایک اچھا سا فلیور مکس اپ ہو جائے تو چھوٹی چھوٹی سٹیپس ہیں آپ اسی طرح اگر ریسپی کو فالو کریں گے تو آپ کی ریسپی بنے گی سیم تو سیم میری ریسپی کی طرح ہاں آئل میں تھوڑا سا ہم نے چوب لہسن ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں چکن ڈال دینا ہے اور اس کو وائٹ ہونے تک اچھے سے آپ نے پکانا ہے اور چولے کی آنچ کو میں نے ہاں پہ فل ہی رکھا رہا ہے یہ ایک سی ریسپی ہے یہ کوئی اتنے زیادہ وہ نہیں ہے کیونکہ چائنیز کھانوں میں سب سے زیادہ امپورٹن چیز ہوئی ہوتی ہے کہ اس کی کٹنگ ہوتی ہے آپ کی سبزیوں کی کٹنگ ہے چیزوں کی پرپریشن میں ٹائم لگتا ہے کوکنگ میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا اور یہ تو سردیوں کے موسم کے حوالے سے بلکل زبردستہ چومن ہے اور گھر میں اگر کوئی پارٹی ہے اور آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں تو آج کل تو آپ تو یہ لازمی ہو گیا ہے کہ کھانے کے مینیوں میں جب بچے تو آپ سے خوش نہیں ہوں گے چکن جیسے ہی وائٹ ہوا یہاں پہ میں نے تھوڑا سا وینگر ڈال دیا ہے چار کھانے کی چمچ میں نے ڈالا تھا سویا ساس اس کے بعد ڈاک سویا ساس دو کھانے کی چمچ اور دو کھانے کی چمچ ہی میں نے ہوت ساس ڈالا تھا ایک بڑا چمچ بھر کے میں نے یہاں پہ کالی میرچر شامل کر دی تھی میری چکن کا ویٹ یہاں پہ تقریبا تھا آدھا کلو اور اس کے بعد میں نے اس میں شامل کیا ہے براؤن شگر اور یہ چکن پاوڈ چکن پاوڈر بہت آسانی سے اویلبل ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس چکن پاوڈر نہیں ہے تو آپ اس کے اندر چکن کیوب ڈال سکتے ہیں سٹاک کے حوالے سے کیونکہ چینیز کھانوں میں چکن پاوڈر کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے بہت ہی آرام سے اس کے سارے جو میں انگریڈنس آپ کو بتاتی ہوں نہ وہ زیادہ ایکسپینسیو ہے اور وہ بہت آرام سے بازاروں میں اویلبل ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھے طریقے سے ہمارا چکن جو ہے وہ ککھ ہو رہا ہے ایک گریوی سیز کی تیار ہو گئی ہے چکن کا اپنا ہی پانی ہے میں نے اس کے اندر کوئی پانی نہیں ڈال اور اب میں نے اس کو کور کر دیا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے ان دا مین وائل ساتھ میں ہم رکھیں گے پین اور اس کے اندر ہم تیار کریں گے اپنی سبزی کو چومن کے اندر جو بھی چیزیں ڈالی جاتی ہیں ان کو الگ سے سارا اسی طرح سے بنایا جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے مٹھی بر بادام لیے تھے جن کا چھلکہ میں نے لائٹسا اوبال کے اتار لیا لائٹسا میں نے باداموں کو یہاں پہ روش کر لینا ہے اور اس کے بعد سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ڈال دینی ہے یہ گاجریں اچھے چومن کی ساری کی ساری کالٹیز آج کے اس ریسپی میں موجود ہیں تو بندگو بھی اور مشرومز میں میں نے شامل کیے اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ دو گھوٹ کے برابر پائنپل جوز تھا وہ شامل کروں گی اور ایک چھٹکی کے برابر میں نے یہاں پہ کالی مرچے شامل کی تھی اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا اس آج پہ ہم نے اس کو بس اس طرح سے تھوڑا سا ٹاوس کر لینا ہے اور اب اس کے بعد تیس سے چالیس سیکنڈ بعد یہ ساری کی ساری شملہ مرچے ڈال دی ہیں تو دیکھیں ہماری سبزیوں کی کتنی خوبصورت سی لک آ رہی ہے تھوڑا سا سویا ساس اور ہارٹ ساس شامل کروں گی تاکہ سارا فلیور جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے انہینس ہو جائے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنی خوبصورت سبزیاں لگ رہی ہیں ہماری ساتھ میں ہماری سبزیاں کو کھو رہی ہیں اور یہ دیکھیں جی واہ چکن بھی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے خوشبوں سے پورا کا پورا میرا کچن تھا وہ مہک اٹھا تھا تو بس دیکھیں سبزیوں کو آپ نے زیادہ اوور کک نہیں کرنا جس پین میں میں نے سبزیوں کو فرائے کیا ہے اسی پین میں میں دوبارہ سے دو کھانے کے چمچ ڈالوں گی آئل کے تین سے چار جوے لہسن کو باریک چاپ کر کے ڈالیے گا اور یہ دیکھیں جی پراؤن کی ٹیل کے اوپر ایک پلاسٹک کوٹنگ ہوتی ہے اس کو آپ نے ریمووو کر لینا ہے میں نے ایک ریشتران میں یہ پراؤنس کھائے تھے تو اس پہ پلاسٹک کوٹنگ موجود تھی تو دیکھیں جی ریشتران میں تو ایسی چیزیں مل جاتی ہیں لیکن آپ کو ملے گی کچن بدھینہ میں ایک اوثنٹک پرفیکٹ ریسپی تو یہاں پہ دیکھیں پراؤنس کو آپ نے اس طرح سے ہلکا سا فرائے کرنا ہے بہت زیادہ اوورکک ہم نے ان کو نہیں کرنا چھٹکی برابر میں نے یہاں پہ کالی میشے ڈالی سویا ساوس ڈالی ایک چمچ جو ہے وہ ڈاک سا سویا ساوس شامل کروں جسے ایک لائٹ سا براونش کلر اور ٹیسٹ آ جائے گا یہاں پہ نامک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بس تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے میں نے فرائے کرنا ہے اور لیمن جوز ڈال دینا ہے تو لیمن جوز سے ہمارے پرونز جو ہیں وہ اور بھی ٹیسٹی ہو جائیں گے یہاں پہ پائنیپل اس میں شامل کیجئے اور دیکھئی جی وولا ہمارے پائنیپل پرونز جو ہیں وہ بہت اچھے سے تیار ہو چکے ہیں چکن ہمارا ریڈی ہے شرمز ہمارے جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں شرمز و پائنیپل اور سبزی ہماری تیار ہوگی ہے آپ چاہیں تو دن میں بھی یہ چیزیں بنا کر رکھ سکتے ہیں اگر شام کی کوئی پارٹی ہے یا لنچ پہ آ رہا ہے تو بس تینوں چیزوں کو آپس میں مکس کیجئے اور پھر یہ شاندار لک کے ساتھ آپ کا چاہمین تیار ہو جائے گا ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم ساری چیزوں کو اکٹھے بنا لیتے ہیں جس سے سارے کلرز جو ہیں وہ سبزیوں کے خراب ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے جی ہر چیز کا ایک الگ فلیور ایک الگ خوشبو اور رنگ جو ہے وہ جب آپس میں مکس ہوگا تو تیار ہوگا یہ ورلڈ کلاس چاہمین تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور یہ دیکھئے جی ہماری چاہمین تیار ہے اور میں جلدی سے آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ کیسی بنی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی لا جواب سا فلیور بنا ہے تو دیرپ کے اس بات کی ہے آج ہی آپ اپنے گھر میں یہ چاندار سی ریسپی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں آگے لوگوں میں بڑھائیں تاکہ ان کے گھروں میں بھی مزدار سا کھانا بن سکے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا انا اوزے